خلا بکش نتیجوں کا رکھ کرتے ہیں نظر ڈال لیتے ہیں مندی کے باوجود ماروثی اپنی بکری بڑھانے میں کامیاب رہی ہے حالانکہ مہنگے کچھو مال اور فوریکس کھاٹے کے چلتے کمپنی کا منافع گھٹ گیا ہے چوتھی تیمائی میں کمپنی کا منافع دو سو انٹھانوے کروڑ روپے سے گھٹ کر دو سو تیتالیس کروڑ روپے ہو گیا ہے یہ قریب ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ کی گراوٹ ہے لیکن آمدنی چار ہزار چار سو چوراسی کروڑ سے بڑھ کر چھہ ہزار تین سو چونتیس کروڑ روپے ہو گئی ہے یعنی بکری میں قریب ساڑھے بتیس پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے فارما کمپنی رین بیکسی کو چوتھی تیمائی میں سات سو اٹھتر کروڑ کا بھاری گھنٹا ہوا ہے کمپنی کو پچھلے سال اسی تیمائی میں ایک سو تین کروڑ روپے کا فائدہ ہوا تھا اس کھاٹے میں فاریکس تودے میں ہوئے نقصان کا ایک بڑا ہاتھ ہے کمپنی کی آمدنی بھی نو سو تیراسی کروڑ روپے سے گھٹ کر آٹھ سو دو کروڑ روپے ہو گئی ہے بکری گھٹنے کے باوجود انفرسٹرکچر کمپنی ہندوستان کنسٹرکشن کا منافع دو گنا ہو گیا ہے کمپنی نے اس سال کی چوتھی تیمائی میں قریب ساڑھے کیون کروڑ روپے کا منافع کمایا ہے جبکہ پچھلے سال یہ کیول ساڑھے چھبیس کروڑ روپے تھا حالانکہ کمپنی کی بکری ایک ہزار بہتر کروڑ سے کھٹ کر ایک ہزار پچاس کروڑ روپے ہو گئی ہے اس تیمائی میں کمپنی کو اچھا فاریکس منافع ہوا ہے کمپنی نے ہر شیئر پر اسی پیسے ڈیویڈن دینے کی خوشنا بھی کی ہے اس سال پریشر بہت پریشر کے اندر تھا پھر بھی ہم نے 3500 کروڑ کا مارک کروس کر دیا ہے اور پروفیٹ آفٹر ٹیکس بھی ایس آباٹ 125 کروڑ ایس ای سی نے اپنے میگا پروجیکٹ ممبئی کے باندھرہ والی سی لنگ کے بارے میں کہا ہے کہ لنگ 31 مئی تک بن کر تیار ہو جائے گا بازار میں ایسی باتیں ہو رہی تھیں کہ سی لنگ کا کام اس سال پورا نہیں ہو پائے گا لیکن آج کمپنی نے اس پر اپنی بات ساف کر دی